جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پییں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے سر کوئی نیر کھوڑنی نہیں پڑے گی کوئی پمپ نہیں لگانا پڑے گا جنت میں کوئی پائپ نہیں لگانا پڑے گا جہاں جنتی اشارہ کریں گے وہاں وہاں اس کی نعمتیں اس کے ساتھ چلتی جائیں گے تو سر یہ اس میں میں نے کئی دفعہ بولا ہے نا یہ کون فا یا کون ہے نا جو اس میں کسی درجہ میں اللہ تعالی جنت میں اپنی مخلوقات کو بھی شریک کر لے گا خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا لیکن جنت میں اللہ تعالی انسان کو وہ کوالٹیز دے گا جو انسان چاہتا ہے انسان نے خدایی کا دعویٰ کیا ہوئے نا دنیا میں تو خواہش نہیں پوری ہو سکتی لیکن جنت کے اندر اللہ تعالی نے وہ کوالٹیز دے دی ہیں خدا کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے موت نہیں آتی انسان کو بھی نہیں آئے گی کون فا یا کون وہ جو خواہش کرتا ہے وہ کر دیتا ہے انسان بھی یہ کوالٹی حاصل کر لے گا خالق اور مخلوق کا لیمٹیڈ آن لیمٹیڈ وہ فرق اپنی ہے کہ رہے گا انسان ڈیپینڈنٹ تو آلٹی میٹلی خدا پہ ہی ہوگا لیکن یہ کوالٹیز جو انسان دنیا میں چار ہوتا ہے مجھے ملیں جو ایمپوسیبل ہیں وہ مل جائیں گی بخاری میں آتا ہے کہ موت کو مینڈے کی شکر میں لا کے زبا کر دیا جائے گا مدانِ ماشرم میں جنتی جو پریشان ہونے ہوں گے جب وہ لائے جائے گا پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے جب وہ قتل ہوں گے ان کے لیے خوش خبری ہو جائے گی کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی اور دوست کی جو ہے وہ خوشی کے لیے نکلیں گے کہ شاید ہمارا کو فیصلہ ہونے لگا ہے ان کے لیے وہ بری خبر ہوگی کہ اب تمہیں بھی بہت نہیں آئے گی اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار کوئی شخص امیجن نہیں کر سکتا ہے دی دنیا کی بڑے سے بڑی ناکامی اس ناکامی کے سامنے ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے جو مدانِ ماشر میں اٹھانی پڑے گی اللہم آجرنا من النار جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اس کے پیغمبروں کی اطاعت نہ کی جہاں چاہیں گے وہ لے جائیں گے بہا کر یوفونا بالنظر یہ وہ لوگ تھے جو پوری کرتے تھے اپنی منتیں وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرْهُ مُسْتَطِيرًا اور ڈڑتے تھے اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا یعنی قیامت کا دن میں منت ایک تو منت اس اعتبار سے بھی ہے جو ہم نے اللہ سے اہد کیا ہے الَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُ بَلَا وہ تو بڑی منت ہم نے مانی ہوئی ہے نا اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوئی ہے اور ایک دنیا میں بھی جو خدا کے لیے منت کو اہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں اور ایک منت وہ بھی ہے جو انسان مانتا ہے لیکن اس کے بارے میں بخاری مسلم میں آگیا آواز ہے کہ منت کبھی مسئیبت کو نہیں ٹالتی بلکہ کنجوس کا مال ہی نکل جاتا ہے اس کی وجہ سے صدقے سے مسئیبت ضرور ٹلتی ہے منت لیکن جب آپ مانیں گے ونس اس کے بعد آپ نے اس منت کو پورا کرنا ہوگا اور اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور منت کا کفارہ بخاری مسلم میں آتا ہے وہی ہے جو قرآن حکیم میں سورہ المائدہ کی آید نمبر 89 میں قسم توڑنے کا کفارہ آیا ہے وہ کون سا ہے کہ ایک غلام ازاد کریں غلام نہ ملے تو آپ نے دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا دس مساکین کو کپڑے لے کے دینے اور اگر یہ بھی استطاعت نہ ہو تو مسلسل تین روزے رکھنے منت توڑنے کا بھی کفارہ یہی ہے اور قسم توڑنے کا بھی لیکن ایسی منت جو خلاف شرعہ ہو مثلا میرا بیٹا ہوا تو اس کی اتنی لمبی چھٹیا رکھ کے فلان دربار پہ جا کے کاتوں گا تو ایسی منت کو آپ توڑنا واجب ہے اور اس منت کو توڑنے پہ آپ کو کفارہ بھی نہیں کرنا ہوگا کیونکہ یہ منت ہی جالی تھی تو وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور ڈڑتے رہتے ہیں اس دن کے شر سے جس کا شر ہر طرح پھیلا ہوگا اور وہ اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کس کی محبت میں اگر ہا کی ضمیر اللہ کی طرف لے جائیں تو اللہ کی محبت میں اور ہا کی ضمیر اگر کھانے کی طرف لے جائیں کہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں اس کھانے کے اس کے باوجود اس کھانے کی تمہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کے لیے عصار کر دیتے ہیں تو دونوں معنیوں میں اللہ والا جو مفہوم ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ لگتا ہے چاہے وہ کھانے کی طلب میں بھی طلب ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی محبت میں کھانے کو خرچ کر دیتے ہیں دونوں معنی درست ہیں اور پھر وہ جب کھانا کھلاتے ہیں تو یہ سپورٹی بھی ہو گیا اس کو یہ وہ والا مفہوم کہ اللہ کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے چہرے کے لیے اس کے چہرے کی کشنودی کے لیے یا اس کے چہرے کی زیارت کے لیے یہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں ہم اس کھانا کھلانے کے عوض تمہارے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے عوض نہ تو تم سے کسی عجر کے خواہ ہیں اور نہ کسی شکریہ کے بھی وہ شکریہ کے بھی نہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں فلان کی مدد کی اس نے دو بول بھی نہیں بولے شکریہ کے تو اللہ تعالیٰ تنماتا ہے نیک بندے تو یہ دو بول بھی شکریہ کے کسی کے سننے کے روادار نہیں ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اللہ کے ہاں یہ لکھا جا رہا ہے ہاں جو لوگ ظاہرہ اس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو بڑی سخت حدیث ہے مسند احمد میں صحیح سنت کے ساتھ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا وہ تو پھر شرک کے خفی میں آ جاتی ہے چیز تو اللہ کے نیک بندے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ سے ہی جزا لیں گے بلکہ حسن بسری کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو کہ یار یہ پتا نہ جالے کسی کو اس میں کہیں سے کوئی امیزش نہ ہو جائے ریاکاری والی معاملہ اس لیے چھپا کے نیکیاں یہ کرتے تھے کئی ایک واقعات ہیں اس میں صحابہ اکرام عمردوان کے ہم ڈڑتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور سخت ہوگا اللہمہ اجرنا من النار آمین فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا ولقاہم نظرتوں وسرورا اور اللہ تعالیٰ انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور عطا فرما دے گا اس دن وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُو اور یہ جزا ہوگی ان کے سبر کے بدلے میں پورا دین ہی سبر ہے سر ادھر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سبر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں کتنے اپنے کام چھوڑ کے آئے ہیں روزہ بھی سبر ہے نماز کے لیے بھی ٹائم نکالنا اپنی دنیا بھی مصرفیات چھوڑنا سبر ہے پورے کا پورا دین سینٹرڈ راؤنڈ سبر ہے اسی لکھا گیا وَاسْتَعِنُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَا سبر کو نماز سے بھی پہلے ذکر کی ہے اللہ کی مدد چاہو سبر اور نماز کے ذریعے جنتا وَحَرِيرًا یہ یعنی سبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس ان کو ملے گا مُتَّقِعِنَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِكُ وہاں پہ جو تقیہ لگائے ہوئے ہوں گے جنتی یعنی پلنگوں کے اوپر لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسٌ وَلَا زَمْحَرِيرًا وہاں ان کو نہ سورج کی تپش سے کوئی تنگی والا معاملہ ہوگا نہ ہی کوئی ایکسٹرانوری ٹھنڈک والا معاملہ ہوگا بڑا محتدل موسم ہوگا جنت کا وَدَانِيَتًا عَلَيْهِمْ ضِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَظْلِيلًا اور ان سے اس کے درختوں کے سائے اور میووں کے گچھے جھوکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کوئی سیڑھی لگانی پڑے یا اوپر جڑنا پڑے وہ اتنے لٹکے ہوئے گچھے ہوں گے کہ وہ آپ ہاتھ سے توڑ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں مجھے زمینہ ندیس آگی بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک دفعہ سورج گرین کی نواز پڑھا رہے تھے اس دوران آپ الاسلام چند قدم آگے چڑھے آپ نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کیا پھر واپس کیا صاحب اکرام نے بعد میں پوچھا اللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تو آپ فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران جنت دیکھی اور وہاں پہ میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا میں نے ارادہ کیا میں اسے توڑ لوں لیکن پھر میں نے اس کو ترک کر دیا اور اگر میں توڑ لیتا ہے تو تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے جنت کی کوئی چیز دنیا میں آگئی اسے فنا نہیں ہے جتنا کھائیں گے اتنا اور بن جائے گا تو میں نے پھر اس کو ترک کر دیا یعنی اللہ تعالی نے وہ نعمتیں پردے میں رکھی ہوئی ہیں نبیل اسلام کی یہ شان مبارک ہے کہ آپ اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ نے آپ کو جنت دکھائی ساتوں اسمانوں کے اوپر اور آپ کا ہاتھ مبارک دنیا میں رہتے ہوئے اس جنت تک اپروچ بھی آپ اور میں نے ارادہ کیا توڑنے کا تو نبیل اسلام کے بارے میں ہم جو بشریت کلیم کرتے ہیں تو وہ ہم ایز اسپیشیز کرتے ہیں مرتبے کے اعتبار سے کوئی انسان بھی بلکہ انسانیت کو ناز ہے ان کے اوپر یہ جب نبیل اسلام کی بشریت کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اسپیشیز کے طور پر ہو رہتا ہے آپ کی کوالٹیز کے طور پر نہیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے لہٰذا توہید کو بیان کرتے ہوئے توہین والا پیلو بھی نہیں ہونا چاہیے وَيُطَعْفُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَتِمْ مِنْ فِضَّةِمْ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِیرًا اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے برطن اور شیشے کے چمکدار گلاس قواریرہ من فضو اور شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے قَدْ دَرُوحَا تَقْدِیرًا اور وہ جو وہاں پہ ان کو سرب کر رہے ہوں گے انہوں نے اسے پورے اندازے سے بھرا ہوگا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا سَنْكَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اور انہیں وہاں پہ پلائی جائے گی ایسی شراب یا ایسی جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی اور زنجبیل کیا ہے عَيْنَ الْفِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلًا جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ اور ہر وقت ان کی خدمت میں معمور رہیں گے وہاں پہ نوجوان لڑکے اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤَمْ مَنْثُورًا جب تم انہیں دیکھو گے تو یوں سمجھو گے گویا یہ موتی ہیں بکھرے ہوئے موتیوں کی شکل میں نوجوان لڑکے جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہوتیلز کے اندر وہ ٹیبل بوائز ہوتے ہیں اللہ تمہارا ہے جنت میں بھی سرب کرنے کے لیے وہ لڑکے ہوں گے جو بوڑے بھی نہیں ہوں گے یعنی کیونکہ بندے کے دماغ میں آ سکتا ہے بوڑا ہو جائے تو وہ شاید سرب کرنے میں تھوڑا دیر لگا دے یا غصہ ہی نہ کھا جائے بوڑے ہیں انہوں نے بھی خطرہ ہوندہ ہے نوجوان تو فوراً ریسپانس کرتے ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں جو چھوٹے بچے یا چھوٹی عمر کے لوگ ہیں وہ ریسپانس ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے اور بہت چھوٹے ہوں تو آپ دیکھیں یہ چھوٹے بچے وہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں جو بڑوں کی منتیں مار کے کروانا پڑتا ہے اور نرجی بڑی ہوتی بچوں کے اندر آپ بچوں کو دس دفعہ کام کہیں کہ جی اوپر سے نیچے جاؤ نیچے سے اوپر جاؤ یہ کرو یہ وہ کر دیں گے بڑے تو ایک یا دو دفعی سنیں گے تو جنت میں بھی وہ لڑکے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں سرف کرنے کے لئے جس طرح دنیا میں بوائز ٹیبل بوائز ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ معاتا ہے وہ کبھی بھی بوڑے نہیں ہوں گے ایک ہی حالت پر رہیں گے جیسا کہ وہ موتیوں کی طرح ہیں وَإِذَا رَأِيْتَ ثَمَّ رَأِيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور جدر بھی تم دیکھو گے تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی اللہ تعالیٰ کی وسیع مملکت نظر آئے گی عَالِيَهُمْ سِيَابُ السُنْدُسْ خُضْرُ وَإِسْتَبْرَقْ ان جنتیوں کے اوپر باریک سبز لباس بھی ہوگا اور اطلس کا بھی ہوگا یعنی گاڑے والا اور ظاہر ہے کہ کرتہ جو ہے وہ باریک ریشم کا ہوگا جس میں سے جسم نظر بھی آجائے مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں اور نیچے کرتے کے نیچے تحمد یا پجامہ وہ موٹے ریشم کا ہوگا اور سبز کلر کا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ سبز کلر اللہ تعالیٰ کا پسندید ہے اور جنتیوں کے لباس بھی سبز ہے اسی لیے میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ سبز پگڑی بھی کوئی بان دیتا ہے رنگ کے اوپر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے پریفریبل تو ہی ہے کہ بلیک اور سفید کو استعمال کرے لیکن صحابہ اکرام سے زرد رنگ کی پگڑی بھی ثابت ہے سیدن عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں بھی ابودعود میں ڈیٹیل کے ساتھ آتی ہے ہر وہ رنگ جو ہم کپڑوں کے طور پر پہن سکتے ہیں اس کی اگر کوئی پگڑی بنا لے لال پگڑی کوئی پہن لیتا ہے یا اسی طریقے سے بلو پہن لیتا ہے اس میں کوئی اتراز والی بات نہیں ہے البتہ سنت کے زیادہ قریب وہ والا عمل ہوگا کے جو بلیک اور سفید والا ہے ورنہ ہم جو عموماً کپڑے بھی پہن رہے ہوتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر تو نبیل اسلام نے سفید کا دری پسانت فرمایا ہے نا سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت قبروں میں اور مسجدوں میں سب سے بہترین لباس تمہارے لیے سفید ہے تو قبروں میں تو سارے سفید لباس کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں لیکن عموماً سفید لباس لباس کا لوگ کم احتمام کرتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنی آج کل کے زمانے میں پولویشن ہو چکی بھی ہے تو سفید کپڑا تو ایک سے دوسرے دن نہیں نکالتا مشکل ہو جاتا ہے البتہ اگر کوئی سفید پہنتا ہے تو بہت افضل ہے اس کے علاوہ بھی نبیل اسلام سے تو صحیح مسلم کے اندر سرخ رنگ کا پورا لباس پہننا بھی ثابت ہے ایک ترمزی میں ضعیف روایت ہے کہ ایک بندہ نے سرخ لباس پہنا تھا نبیل اسلام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا وہ کمزور روایت ہے صحیح مسلم میں موجود ہے اس طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ سیدہ اسمہ بنت ابی بکر نے نبیل اسلام کی وفات کے بعد ایک تیالسی کالا جببہ کسروانی تیالسی پرشین امپائر کا جببہ نکالا اور کہا کہ یہ نبیل اسلام پہنا کرتے تھے جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی دامن پہ بھی اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں تو کالے کلر کے کپڑے بھی آپ پہن سکتے ہیں کلر کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن یہاں پہ جنتیوں کا لباس سبس یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں ایک یعنی ایک بریلی مقدہ فکر کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جماعت ہے دعوت اسلامی تو ان کی سبس پگڑی کے اوپر اکثر لوگ یعنی اتراز کرتے تھے تو میں شروع سے اس کو ڈیفینڈ کرتا تھا کہ بھئی اس کے اوپر آپ اتراز نہ کریں اور اتراز وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو خود ننگے سر رہتے ہیں ٹوپی بھی بڑی مشکل سے پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سبس پگڑی ثابت نہیں ہے تو پھر میں اسے کہتا ہوں یہ ہی لال رومال کہاں سے ثابت ہے مولا فضل رومال صاحب کو تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ جو آپ نے ایک ٹپیکل رومال پہنا ہوئے زرد اور بیچ میں وہ یہ کہاں سے ثابت ہے کوئی بھی نہیں کہے گا تو آپ علمی اتراز کسی کے اوپر کریں سبس رنگ سے نفرت نہ کریں اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے جنتیوں کا لباس سبس ہے اس میں میں نے یہ آیت کو اٹھ کی تھی آیت نمبر بائیس سورہ دہر کی اور دنیا میں بھی دیکھنے اللہ تعالیٰ نے سبس رنگ کو کیا فضیلت دی ہے کسی اور رنگ کو یہ فضیلت نہیں ملی انسان کا دل خوش ہوتا ہے سبس رنگ کو دیکھ کے ہریالی کو دیکھ کے درختوں کو دیکھ کے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہاں پہ بھی قدرتیں قرآن میں گروائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے قدر بیج کو اس میں سے فصل اگاتا ہے اور پھر کسان کو کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے کیوں بھلی معلوم ہوتی ہے اللہ نے سبس رنگ میں اٹرائشن رکھی ہے اور پوری انسانیت نے اجماع کر لیا اس کے اوپر کس طرح ٹریفک اوانین میں کہ سبس رنگ ہوگا تو آپ نے چلنا ہے نو ڈینجر انسانیت کا اجماع ہوگا ہے سر برہلوی دیوبندی اہل ادیش شیعہ کے اجماع کی ضرورت نہیں پوری انسانیت نے اجماع کر لیا